وفاق ہے اور اس کے صوبے وفاق کی یہ کائیاں ہیں صوبوں کی مضبوطی وفاق کی مضبوطی ہے اگر آج اس حکومت کو دفاع کا بجٹ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں مل رہے تو اس کی مجرم اٹھار بھی ترمیم نہیں ہے اس کی مجرم وہ گروت ہے جسے پانچ اشاریہ آٹھ سے گرا کے اب تو منفی زیرو کر دیا گیا ہے زیرو سے بھی نیچے ہو گئی ہے اور کرونا سے پہلے ہم ون پرسنٹ گروت کے اوپر آ چکے تھے کرونا سے پہلے کارخانے بند ہو چکے تھے کرونا نے بھی لاکڈاؤن کیا ہے لیکن معیشت کا لاکڈاؤن کرونا سے پہلے پی ٹی آئی کی اقتصادی پالیسیوں نے کر دیا تھا جنہوں نے تیرہ فیصد شرح سود رکھی ہاٹ منی سے پیسہ لانے کے لیے اس ہاٹ منی میں کتنے لوگوں نے اپنے ہاتھ رنگیں ہیں یہ بھی جب حکومت جائے گی تو پتا چلے گا پاکستانی معیشت کا کبارہ کر کے اب انٹرس ریٹ کو آٹھ فیصد پہ لایا گیا ہے جبکہ ہم چھ مہینے سے کہہ رہے تھے کہ یہ تیرہ فیصد کا انٹرس ریٹ معیشت کو تباہ کر دے گا فوری طور پہ اس میں گھٹوٹی کی جائے اور اس کو ساتھ آٹھ فیصد کے اوپر لے کر آیا جائے حکومت نے ہماری بات نہیں سنی لیکن اب دھکے کھا کے اب چپیڑیں کھا کے حالات کی اس نے انٹرس ریٹ کو تب کم کیا ہے جب معیشت تباہ کر دی ہے اس میں جب کاروبار تباہ کر دی ہیں بے روزگاری عام کر دی ہے اسی طرح کرزیں لے لے کر ہماری آنے والی نسلوں کو اس نے یرگمال رکھ دیا ہے اور اس کے عیوز ایک اینٹ نہیں لگی اور اب میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہوں گا کہ جو مسلم لیگ نون کے کرزوں پر سوال اٹھاتے تھے اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو اپنے وزیر آزم سے پوچھیں کہ اٹھارہ مہینوں میں مسلم لیگ نون کے پانچ سالہ کرزوں سے زیادہ کرزیں کیوں لیے ہیں ان کرزوں کو کہاں خرچ کیا ہے ان کرزوں سے کیا بنایا ہے اور اگر ان کرزوں سے صرف خسارہ پورا کیا ہے تو آپ نے پاکستان کے مستقبل کو یرگمال